ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے انعامی رقم اور پلینگ کڈیشنز کا اعلان انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے انعامی رقم اور پلینگ کڈیشنز کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے چھپن لاکھ ڈالر کی انعامی رقم مختص کر دی ٹورنا میٹ کی افاتحہ ٹیم کو سونہ لاکھ ڈالر ملیں گے جو تقریباً ستائیس کروڑ دو لاکھ روپے بنتے ہیں رنر اپ ٹیم کو آٹھ لاکھ ڈالر دیے جائیں گے آج سی سی کے مطابق سمی فائنل میں شکست کھانے والی دونوں ٹیموں کو چار چار لاکھ ڈالر انامی رقم ملے گی دوسری جانم نئی پلینگ کٹیشنز کے مطابق ہا ٹیم کو ایک اننگ میں زیادہ سے زیادہ دو ریویو ملیں گے بارش سے متاثر ہونے والے میچ میں ڈاک ورٹلیوز قانون کے اطلاع کے لیے کمز کم ایک اننگ میں پانچ اورز ہونا لازمی ہوں گے آئیسیز کا کہنا ہے کہ سمی فائنل اور فائنل کے لیے ڈاک ورٹلیوز قانون دس اورز فی اننگ پر مشتمل ہوگا سوپر بارہ راؤنڈ میں ہر میچ کی فاتحہ پر چار ہزار ڈالرز رکھے جائیں گے اللہ تعالی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان اور مسلم دنیا کے لیے ان کی تمام خدمات کا عجر دے گا شہد خان افریدی سابق کپتان شہد خان افریدی نے موس نے پاکستان ایٹم بام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر شدید افسوس کا اظہار کیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں شہد خان افریدی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کی خبر سن کر بہت دوک ہوا وہ ہمیشہ ہیرو رہیں گے پاکستان کے لیے ان کی خدمات بے مثال ہیں اللہ تعالی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان اور مسلم دنیا کے لیے ان کی خدمات کا عجر دے گا میگا ایونٹ میں بھات کے ساتھ نیوزی لینڈ کو بھی ہرانا ہے حسین علی فاسٹ بولر حسین علی کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کاب میں اب صرف بھارت کوئی نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کو بھی ہرانا ہے ویچول پریس کانفرنس میں حسین علی کا کہنا تھا کہ میگا ایونٹ کے آگاز میں ہی پاکستان ٹیم کے دونوں میچز بڑے اہم ہیں بھارت کے خلاب میچ کے شورت تو ہمیشہ ہوتی ہے اب نیوزی لینڈ کے خلاب میچ کے بھی بہت چرچے ہو رہے ہیں کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اچانک پاکستان کا دورہ ختم کر کے چلے گئی تھی بھارت کے خلاب کامیابی حاصل کر کے میگا ایونٹ کا آگاز کریں گے انہیں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی اہرائیں گے ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہم کریں گے چیرمن پی سی بی نے موس نے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ اپنی یادیں شیئر کر دیں تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیرمن رمیز راجہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان عظیم سائنس دان کے ساتھ کرکٹ فین بھی تھے پاکستان کرکٹ کو دوبارہ عظیم بنانے کا راستہ ڈومیسٹک کرکٹ سے گزرتا ہے رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ نے اتوار کی صبح نیشنل ٹی ٹوینٹی کب میں شرکت تمام ٹیموں کی کھلاڑیوں سے ملاقات کی کذافی سٹیڈیم میں ہونے والے اس ملاقات میں رمیز راجہ نے نوجوان کھلاڑیوں کو چیرمن پی سی بی کی ایسیس سے اپنے وزن سے متعلق آگاہ کیا چیرمن پی سی بی نے نوجوان کھلاڑیوں کو تمام تر توجہ کھیل پر مرکوز رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے یقین دلایا کہ کرکٹ بورڈ ان کا مکمل خیال کرکے گا چیرمن پی سی بی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کو دوبارہ عظیم بنانے کا راستہ ڈومیسٹک کرکٹ اور کرکٹر سے ہی ہو کر گزرتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دنیا کی نمبر ون ٹیم بنانے کا سفر یہی سے شروع ہوگا لہٰذا ان کا یقجہ ہونا ضروری ہے پاکستان نے آئی سی سی مینس ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا بقیدہ آغاز کر دیا تفصیلات کے انطابق قومی ٹی ٹی ونٹی سکورڈ نے نیشنل ہائی پرفارمس سینٹر میں بھرپور تربیتی سینشن میں حصہ لیا قومی کھلیڑیوں کے ہیڈ کوش سکلین مشتار کی زیر نرگانی تربیتی مشکیں جاری رہی قومی سکورڈ پیر اور منگل کو آئی سی سی ایک رونڈ میں ٹریننگ کرے گا چودہ اکتوبر کو گذافی سٹیڈیم لاہور میں سینیریو میچ کھیلا جائے گا واضح رہے کہ سکورڈ پندر اکتوبر کو یو اے ای روانہ ہوگا گلگل بلتستان کرکہ ٹیم کو پی اے ایسل کا حصہ بنانے چاہیے چیف جسٹس کو خاتل گلگل بلتستان کرکہ ٹیم کو پاکستان سوپر لیگ میں شامل کرانے کیلئے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس گلزار احمد کو معاملے پر از خود نوٹس لینے کیلئے خاتل لکھ دیا گیا ہے ریجسٹر سار آفیس سپرین کورڈ میں جمع کرائے گئے خاتل میں کہا گیا ہے کہ گلگل بلتستان کے عوام پاکستان کے شہری ہیں پی اے ایسل سے محروم رکھنا نائنصافی ہے خاتل گلگل بلتستان کے شہری رشید محروم رکھنا نائنصافی ہے